ہلو کینسر، ویلکم تی گروہ ماہندی تیارو اور یہ ریڈنگ ہے اس بارے میں کہ اس پیرسن کا نیکس سٹیپ کیا ہوگا سو یہ ریڈنگ آپ کے لئے ہے اگر آپ کو پتہ نہیں چل پا رہا کہ یہ پیرسن سوچ کیا رہا ہے اور ان کا نیکس سٹیپ کیا ہونے والا ہے یہ ریڈنگ کے اس دارکشن میں جانے والا ہے اگر یہ نیو ریڈنگ شپ ہے تو آگے کیا ایکسائٹنگ چینجز آنے والے ہیں وہ آپ اس ریڈنگ میں افکارس دیکھ سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کر دیں اور دیکھتے ہیں کیا مسیجز ہیں آپ کے لئے کینسر مسیجز فر کینسر سکس آف گریلز فور گریلز اس کرنے والاے کیون کچھتے ہیں کیونک اس ریڈنگ دار پرifierن ہے سکس آف گریلز سکس آف گریلز سکس آف گریلز سکس آف گریلز سکس آف یہ پیرسن اچu لی اhältی پارکشуть 找 کو تلتین اپنیک پی آف کچھر عن پی چتے ہیں سکس آف گریلز پیرس ایک فلرٹ ہو سکتا ہے جب آپ انہیں دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو کسی کو بھی سیرسلی نہیں لیتے انہیں فلرٹ کرنے کی عادت ہے یا آپ کو کمپلیمنٹ دیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو بس فلرٹ ہی کر رہے ہیں ان چیزوں کو اتنا سیرسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے بٹ ایسا نہیں ہے یہ پرسن آپ کو دیکھ رہا ہے تو انہیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ کچھ یونیک ہے آپ کے بارے میں جیسے کی آپ کو ہی وہ ڈھونڈ رہے تھے اور اب آپ ان کے سامنے ہیں یہ queen of scepterz بہت gorgeous ہے یہ queen of scepterz complete ہے یہ queen of scepterz confident ہے اور یہ پرسن اس بات کو بلکل بھی ignore نہیں کر سکتا کہ وہ اس queen of scepterz کی طرف بہت زیادہ اتراکتد ہے یہ وہ پرسن ہے جو possibly آپ کو لگتا ہے کہ commitment نہیں کر سکتا یا interested نہیں ہوگا commitment میں یہ صرف اس relationship کو یا اس connection کو یہی تک رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ دونوں ایک اچھے friend کی طرح رہے یا بس یہ آپ سے flirt ہی کرتے رہے تو actually چیزیں change ہونے والی ہے because the fool کے ساتھ اس پرسن کے emotions ان سے وہ کروائیں گے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا the fool کے ساتھ یہ پرسن اچانک سے ہی اپنی feelings کو لے کے آپ کے سامنے آ سکتا ہے اور یہ feelings اپنی اتنی انٹرسٹنگ طریقے سے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہو سکتا ہے آپ تھوڑے ایموشنل بھی ہو جائیں یہ پرسن اپنا وہ رومانٹک سائیڈ آپ کو شو کرے گا جو آپ نے شاید imagine بھی نہیں کیا تھا کہ ان کے اندر ہوگا prince of scepterz دیکھنے میں بہت پریکٹیکل ہو سکتا ہے بہت زیادہ wisdom سے بھرا ہوا لگ سکتا ہے آپ کو لگے گا کہ اس پرسن کے اندر وہ رومانٹک سائیڈ ہوگا ہی نہیں اور یہ اتنے deep ہے نہیں بہت یہ پرسن جس طریقے سے اپنی feelings کو express کرے گا وہ آپ کی سارے doubts اور ساری غلط فہمیوں کو دور کر دے گا cancer یہ پرسن تھوڑا سا آپ کو لے کے possessive بھی ہو رہا ہے four of skulls کے ساتھ اس پرسن کو لگتا ہے جیسے کی آپ انہی کے لیے بنے ہیں انہی کو belong کر دے ہیں اور انہی کے ہونے چاہیے سو ایک طریقے کا competitive spirit دیکھ رہی ہوں میں ان کے اندر حالانکہ ایسا نہیں کہ آپ کو control کرنے کی کوشش کریں گے یا کچھ unhealthy ہو جائے but یہ پرسن صرف سوچ رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ آپ کے اور close آ سکتے ہیں یہ پرسن نہیں چاہتا کہ آپ کسی اور کچھ use کریں ان کے بجائے and six of skulls کے ساتھ یہ پرسن جانتا ہے کہ وہ آپ کو کافی ویٹ کرا چکے ہیں یہ پرسن جانتا ہے کہ اب تو چیزیں ورج پہ ہیں اگر وہ ابھی آپ کو approach نہیں کرتے تو definitely وہ آپ کو lose کریں گے six of grails کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس پرسن کو already عادت پڑھ چکی ہے آپ کے پیار کی cancer اور ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی تک relationship میں بھی نہ ہو یہ کوئی پرسن ہو جس کا آپ crush ہو اور آپ یہ بات جانتے ہیں اور شاید اسی پرسن کے بارے میں یہ reading آپ دیکھ رہے ہیں but چاہے جو بھی ہو یہ پرسن already یہ feel کر رہا ہے جیسے کہ آپ کا پیار ان کے لئے ضروری ہے اگر آپ directly relationship میں نہیں ہو اور directly بھی انہیں آپ کا پیار نہیں مل رہا تو بھی وہ ایک fantasy میں ہے ایک دوسری دنیا میں ہے اور انہیں رکھتا ہے کہ آپ اور وہ ضرور ساتھ میں ہوں گے یہ پرسن obviously یہ محسوس کرتا ہے جیسے کہ آپ انہیں پیار کریں گے اور انہیں ایسا رکھتا ہے کہ انہیں ایک chance لینا چاہیے حالانکہ queen of scepter کبھی کبھی انہیں رکھتا ہے کہ ان کے league سوار ہے queen of scepter ان سے کئی بہتر ہے اور queen of scepter شاید کچھ اور بہتر ڈھون رہی ہوگی اپنے لئے تو کبھی کبھی یہ سوچنے لگتے ہیں کہ انہیں یہ step لینا چاہیے اور یہ چیز انہیں کچھ دنوں تک روکے ہوئے تھے اور اب یہ پرسن یہ جانتا ہے کہ اب اگر وہ آپ سے نہیں پوچھیں گے تو انہیں کبھی اس بات کا جواب بھی نہیں ملے گا کہ آپ دونوں relationship میں ہو سکتے ہیں یا نہیں تو یہ پرسن اب finally ready ہے آگے بڑھنے کے لئے اور انہیں پتا ہے کہ آگے بڑھنا ہی ایک رسہ ہے اگر وہ ایک serious relationship چاہتے ہیں تو حالت ہی یہ ایک journal reading ہے تو یہ سب سے رجونیٹ نہیں ہوگی energy reverse ہو سکتی ہے اگر آپ cross watcher ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پچھلے week کی reading یا yearly reading دیکھنا چاہیں 2024 کی first quarter کی تو اس کا بھی لینک آپ کو description box سے مل جائے گا ہمیشہ کی طرح چلی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کیا messages ہے آپ کے لئے cancer the star lord of scepters the devil nine of scepters and five of knives okay also یہ پھرسن یہ بھی سمجھ گیا ہے کہ انہیں اپنے پر work کرنا پڑے گا انہیں صدھرنا پڑے گا اگر انہیں اپنی یہ queen چاہیے تو queen of scepters چاہیے تو کیونکہ دیویل کے ساتھ یہ پھرسن کافی زیادہ distracted ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس پھرسن کو دوسروں کا validation پانے کی عادت ہے یہ پھرسن particularly good looking ہو سکتا ہے یا پھر بہت interesting ان کی باتیں ہوتی ہیں اور لوگ ان سے بہت آسانی سے attract ہو جاتے ہیں اس پھرسن کو دوسروں کا validation دوسروں کا attention پانے کی عادت ہے یہ پھرسن ان لوگوں میں سے ہے جو کی پسند کرتا ہے center of attraction ہونا یا کئی کے spotlight میں ہونا اور اس پھرسن کی یہی عادت ان کو دوسروں سے flirt کرنے پر مجبور کرتی ہے کیونکہ انہیں اچھا لگتا ہے جب انہیں سامنے سے response ملتا ہے تو اب یہ پھرسن سمجھ گیا ہے کہ انہیں اس طرح کے behavior کو change کرنا پڑے گا اگر وہ واقعی میں آپ کے ساتھ اپنا future چاہتے ہیں تو دستار کے ساتھ یہ پھرسن لگتار آپ کو watch کر رہا ہے cancer in fact یہ پھرسن آپ کو watch کیے بینا رہی نہیں سکتا تھوڑے سے insecure بھی ہے کہ کہیں وہ آپ کو lose نہ کر دیں کہیں آپ کو کوئی اور نہ مل جائے اور lot of sectors کے ساتھ اب یہ پھرسن آگے بڑے گا انہیں ہو سکتا ہے cancer آپ سے اچانک سے یہ یہ کہیں کہ آپ دونوں کو شادی کر لینی چاہیے یا آپ کو commitment کر لینا چاہیے یا آپ دونوں کو social media status update کر دینا چاہیے یا finally کچھ بھی ایسا کرنا چاہیے جو آپ کے لیے تھوڑا surprising ہوگا تو ان کا next step یہ ہی ہونے والا ہے کہ یہ آپ سے اور زیادہ close آنا چاہیں گے اتنا close کی اس کے بعد کوئی separation نہ ہو ہمارے پاس ہے nine of sectors تو nine of sectors کے ہونے کا مطلب ہے کہ یہ پھرسن ایسا فیل کرتا ہے کہ انہیں جیسے اپنا ایک حصہ مل گیا ہے اور اب اس حصے کو وہ گوانا نہیں چاہتے اب وہ آپ سے دور نہیں جانا چاہتے also ہمارے پاس five of knives ہے تو یہ پھرسن یہ بھی جانتا ہے cancer کہ آپ کے لیے بھی ان پر trust کرنا آسان نہیں ہوگا and obviously آپ اپنا time لیں گے but anyways یہ پھرسن کوشش نہیں چھوڑے گا اور آپ کو approach کرے گا اپنی من کی باتیں کہے گا because انہیں لگتا ہے کہ یہی اس relationship کو possible بنائے گا اگر وہ بس یوں ہی بیٹھ کر سوچتے رہیں گے یا اپنے اندر کوئی بدلاب نہیں لائیں گے تو کچھ بدلنے والا ہے بھی نہیں انہیں اپنی طرف سے initiative لینا پڑے گا اس queen کو approach کرنا پڑے گا اس queen کو اس کا worth سمجھانا پڑے گا سمجھانا کیا پڑے گا یہ کہے کہ اس queen کو یہ feel کروانا پڑے گا کہ اس سے اس کا worth مل سکتا ہے وہ دے سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس پیرسن کے دماغ میں چل رہی ہیں تو آپ کو یہ پیرسن بہت ساری compliments دے گا بہت سارا پیار بھی ہے آپ کے لئے اور بہت ساری surprising چیزیں ہوں گی یہاں پہ چلی دیکھتے ہیں آپ کے لئے Oracle message یہ ہے cancer Lord Ganesh Infinite Abundance Obstacles are being removed Spiritual support and connections are increasing تو Lord Ganesh بھی یہ بات کلیر کر رہے ہیں کہ obstacles remove ہو رہے ہیں آپ کے رستے سے اور آپ کے ساتھ universe کا support ہے آپ کے ہرسلف کا support ہے تو آپ کے connections are strong ہوں گے اور زیادہ deeper ہوں گے اور آپ اور زیادہ close آئیں گے تو یہ ہے بھی دنگ اس بارے میں کہ یہ پیرسن اگلا سٹپ کیا لینے والا ہے آپ کو اچھی لگے ہوگی ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے